دوسرا جھوٹ سی اے اے ہیز نتھنگ تو دو وید این آر سی سیٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کا این آر سی سے نیشنل سیٹیزن ریجسٹر آف سیٹیزن سے کوئی تعلق نہیں یہ بھی جھوٹ کیونکہ امید شاہ نے خود اپریل دوہزار انیس میں کہا کہ پہلے سی اے بھی آئے گا اس کے بعد این آر سی آئے گا اور نو دسمبر دوہزار انیس کو امید شاہ نے لوگ سبے میں کہا کہ نیشن وائیڈ این آر سی آئے گا آفٹر پاسنگ دا سی اے سی اے اے تو پھر کہنا کہ سی اے اے has nothing to do with این آر سی is the second lie دوسرا جھوٹ تیسرا جھوٹ موجی جی کہتے ہیں دسمبر بائیس ریلی میں ایک بڑی ریلی میں کہ since they came to power there has been no discussion in the nrc یہ تیسرا جھوٹ کیونکہ جون بیس دوہزار انیس میں joint session of parliament آپ کو معلوم ہے کہ جیسے شروع ہوتا ہے parliament ایک سپیچ ہوتی ہے راشتہ پتی جی کی وہاں سپیچ میں یہ کہا گیا کہ گورنمنٹ has decided to implement the nrc on a priority basis in areas affected by infiltrators تو موڈی جی سے میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر presidential address میں یہ آپ نے کہا ہے تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ there has been no discussion on the crc since we came to power 21 november 2019 عمید شاہ نے راجے سبا میں بھی یہ بات کہی کہ nrc آنے لانے والی ہمیں خود راجے سبا میں کہا تھا اور کئی بار سوال جب پوچھے گئے اور منطری جب جواب دیتے ہیں تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم nrc کو implement کریں گے اگر mrc کو implement کرنا ہے تو discussion تو ہوئی ہوگی نا کوئی منطری کیسے کہہ سکتا ہے اور عمید شاہ جی کیسے کہہ سکتے ہیں اور presidential address میں یہ بات کیسے رکھی جا سکتی ہے اگر اس کی discussion ہی نہ ہوئی ہو تو تیسرا جو third lie